موسیقی اللہ علیکم میں ہوں کلی مولا آج ہم بات کریں گے آدھر بریجان باکو میں ٹیکٹرال انڈسٹری سیٹ اپ لگانے کے حوالے سے اس کا طریقہ کار کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں علیکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے علیکم اسلام میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آدھر بریجان باکو میں ہمارا پاکستانی بھائی ٹیکٹرال انڈسٹری سیٹ اپ لگانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے جی کلی مولا آج کا آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے بہت شکریہ جس میں بہت سے ہمارے پاکستانی بھائی جو آرڈی ٹیکٹرال انڈسٹری سے منسلک ہیں اور انہوں نے بنگلہ دیش میں یا ایجیپٹ مصر میں بہت سے لوگوں نے اپنے ٹیکسٹائل یونٹ لگائے ہوئے ہیں اور انڈسٹری آرڈی وہاں میں ورکنگ ہے تو اس ٹاپک کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پر بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا یونٹ لگوایا جا سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آزربائی جان جو ہے اس کو گیٹ وی آف یورپ کہا جاتا ہے یعنی کہ ایک طرف ہے یہ یورپ کے ادھر جارجیا ہے اور اس کے بعد ہے بلیک سی اور آن ورڈ اگر آپ دیکھتے ہیں یوکرائن کی اوڈیسا پورٹ ہے رومانیا کی پورٹ ہے بخارہ کی تو یہ یورپ کے بلکل جو ہے ایسٹ سائٹ پر یعنی اس کے بارڈرز کے اوپر موجود ہے تو یہاں پر آپ کے پاس تین طرح کی مارکٹ کو آپ کیپچر کر سکتے ہیں ایک تو ریشین سیکٹر کی جو مارکٹ ہے جس میں یورو ایشین کے نام سے جو ہے کازکستان ہے ریشیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں بیلاروس تین کنٹی جو ہے ان کی ایک کسٹم یونین ہے اسی طرح اگر آگے ہم جاتے ہیں تو یورپ کے اندر ہے ٹونٹی سیون کنٹیز جو ہیں ان کی ایک کسٹم یونین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی ہے اور دوسرے جو ممالک ہیں تو میڈے ناظر بھائی جان جو پورٹ ہے اس کے لئے بہت سے سو ہوتے ہیں جی سر تو اگر کوئی بھی ہمارا بھائی بزنس مین جو آرڈی ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر منفیکچرنگ کر رہا ہے وہ پاکستان میں ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے وہ ایجپٹ میں ہے تو وہ یہاں پر دو طرح کی اندسٹری جو لائٹ اندسٹری ہے ہوتی لیول کی اندسٹری ہے جس میں ہم بات کریں گے ٹاول منفیکچرر جو ہے کہ وہ جو فیبرک ٹاول کے لئے جو داگا ہوتا ہے وہ پاکستان سے امپورٹ کر سکتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ویوینگ کر سکتا ہے اس کی ٹاول کی منفیکچرنگ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیٹڈ یونٹ جو ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ انڈر گارمنٹ جیسے بنیان ہے کہ اس کے علاوہ آپ کا آجاتا ہے انڈر ویر آجاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیتے ہیں جرسی کا جو شرٹے ہیں جیسا ہے اور یہ جو گرمیوں کے اندر جاہاں تر یود ہوتا ہے اسی طرح سے سردیوں میں بھی تو جرسی کا جو نیٹڈ گارمنٹ ہوتا ہے اس کا یونٹ لگایا جا سکتا ہے ہمارے ہم پاکستان میں لاہور میں فیصلہ باد میں قصور میں جو اسی طرح سے نیٹڈ یونٹ لگائے ہوئے ہیں جرمنی سے مشینری امپورٹ کر کے لوگوں نے دس مرلے کے اندر بیس مرلے کے اندر یہ کام شروع کیا ہوئے ہیں اور بہت اچھے لیول پر کام کر رہے ہیں تو اگر اسی طرح کا یہ ٹامل مینفیکچرنگ کا یونٹ یہاں پہ لگایا جائے یا پھر جو ہے یہ جو نیٹڈ گارمنٹ ہے اس کا یونٹ یہاں پہ لگایا جائے تو میرے خیال میں بہت اچھا جو ہے وہ مارجن کمائے جا سکتا ہے جو کہ جو پرڈکس ہیں وہ میڈن آزربائیجان ہوں گی اور میڈن آزربائیجان پرڈکس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو وہ آزربائیجان کی مارکٹ میں آپ کو فولی ہنڈے پرسنٹ کیپچر کر رہے ہیں یہاں پر آرڈی ٹرکی سے آ رہا ہے یا یہاں پر زیانہ تر جو گارمنٹس ہیں چائنا اور دوسری جوہاں سے امپورٹ ہوتا ہے تو اگر آپ نے مینفیکچرین یہاں پہ کی تو گارمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے اس میں بہت زیادہ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے یورپ کی مارکٹ اور ایشیا کی مارکٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے تو جو لوگ آرڈی ٹیکسٹائل اندسٹری سے منسلک ہیں اگر وہ اپنا باہر کسی جگہ پر شیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں تو آزربائیجان میرے خیال میں یہاں پر لیبر بھی سستی ہے یہاں پر انرجی کا بھی شارٹ فال نہیں ہے اور پروکسی میٹی جو لوکیشن کے حساب سے لوکیشن کے حساب سے یہ بہت اچھا ہے تو گیٹوے ٹو یورپ اس کو کہا جاتا ہے اور یہاں سے چائنا سلک روڈ کے ذریعے جو ریل کے ذریعے جرمنی تک آپ اپنے پروڈکس اور دوسری طرف ماسکو اور تیسری طرف استمبول تک آسانی سے پچھا سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ آئیڈیل پلیس ہے کسی بھی مینفیکٹرنگ ایکٹیوٹی کے لیے تو اس پہ جو بزنس مین آر ایڈی سکرینڈ میں ہونے سوچنا چاہیے جی سر بہت شکریہ سر میں آپ نے کہنا چاہوں گا آزربیجان باقو میں ٹیکسٹائل جو سیکٹر ہے اس کا کیا سکوپ ہے اور فیوچر کیسا ہوگا اس بزنس میں جی ابھی تک جو ایٹی پرسنٹ ٹیکسٹائل ہے آزربیجان میں وہ امپورٹ ہو رہا ہے جس میں بیٹ شیٹ ہیں گارمنٹس ہیں یا ٹیکسٹائل ہے کوئی بھی آپ ٹیکسٹائل پرسنٹ امپورٹ ہو رہے ہیں وہ چائنہ سے ہو رہی ہے ٹرکی سے ہو رہی ہے کچھ سیکٹر پاکستان سے بھی آ رہا ہے تو اسی طرح سے اوزبکستان سے بھی امپورٹ ہو رہا ہے تو اگر تو یہاں پر کوئی ایڈرنٹ لگایا جاتا ہے تو کیونکہ تقریباً ایک کروڑ کے قریب آزربیجان کی عبادی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے بتایا skillet ترکش مارکٹوں کے مراد طرح کیلئے خیلی ڈکٹری ہیں ہمیں نے ترکمانستان بھی آتا ہیا ہے اوزبکستان بھی آ ، کریرستان بھی آزا ہے اور طرقی بزاعتب آزا ت podium ہمیں ہی کری جیسے ہ فیمرٹ بھی Libo جیسے کارچز ہیں جیسے خیلے ہم ہوں اس کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یورپ پورے کی مارکٹ جو ہے وہ کیپچر کر سکتے ہیں تو ٹیکسٹائل کا جو ہے جیسے میں نے کہا ٹریڈ فری آپ کو دے رہے ہیں اور کسٹم اس پر فری ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ شیپمنٹ آسانی سے پروسس کر سکتے ہیں تو کسی بھی منفیکچرر کے لیے یہ سب سے زیادہ ایم ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو انرڈی سستی مل رہی ہے دوسری لیبر سستی مل رہی ہے تیسری یہ ہے کہ یورپ کی پروکسیمیٹی میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ اپنی پروڈکس کو پورے یورپ میں بڑی آسانی سے تیزی سے پہنچا سکتے ہیں اور بہت اچھے مارجن پر سیل بھی کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے جی سر بزنس مین ہے وہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے جی سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا اگر ہمارا پاکستانی بھائی کوئی آدھر بھائی جان باقو میں انڈریسٹری کا سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے ٹیکس کا انڈریسٹری سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ٹیکس کتنا پہ کرنا پڑے گا ٹیکس کی ریشو کیا ہے یہاں پر ٹیکس جو اگر دو لاکھ منات تک ترنوور آپ کا ہے جی سر چار پرسنٹ ہے سیمپلیفائی ٹیکس سسٹم کے تیار لیکن جب دو لاکھ سے زیادہ بھار جاتی ہے آپ کا اینمل ترنوور تو اس میں یہ پھر وہ تقریباً اٹھارہ پرسنٹ تک چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ یورپی یونین کی نسبت آدھا ہے وہاں سے کام ہے جی سر تو ٹیکس جو ایوریج ٹیکس کانٹریز میں آتا ہے ہائی ٹیکس ڈیٹ میں نہیں آتا اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ منفیکچنر کو بہت زیادہ سہولیات ہیں یہاں پہ ٹیک ہے ٹیک ہوگی آتا ہے انڈسٹری میں ایک تو ٹیکس فری دے رہے ہیں اس کو کافی آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے وہ آسانی سے اپنے پرڈکس تو جیسے میں نے بتایا یہ دو جو میجر ہیں ایک تو نٹیٹ انڈسٹری جو ہے جی سر اور دوسرا ٹاول مینفیکٹرنگ یہ چھوٹے سیٹ اپ ہوتے ہیں چھوٹے سیٹ اپ لگا کر چھوٹے انویسٹر یہاں سے کام کر کے وہ اپنے پرڈکس کو رشیہ اور دوسری جو بہت بہت آسانی سے سیل کر سکتا ہے بہت شکریہ سر سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو آدھری زبان نہیں آتی ہے تو وہ یہاں پر اگر بزنس کرتے ہیں تو ان کو زبان کا مسئلہ کس طرح لکیا جا سکتا ہے دیکھیں زبان کا مسئلہ چھوٹے انویسٹر کے لیے تو ہوتا ہے جس نے خود کام کر رہا ہے ایسا ہے جس نے انڈسٹری لگانی ہے اس کے لیے تو وہ لوکل منیجر ہائر کرتا ہے سانہ سٹاپ موسی لوکل ہوتا ہے وہاں پر پچاس لوگ کام کریں وہاں پر دس لوگ کام کریں وہ موسی لوکل ہی ہوگا تو اس کو ہینڈلنگ کے لیے لوکل جو منیجر ہوگا وہ اس کو ہینڈلنگ کرے گا لیکن پھر بھی اگر آپ زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو اتنی مشکل نہیں ہے جو اس لیون پر کام کرتے ہیں جنہیں انڈسٹری لگانا ہوتی ہے یا جن جو انویسٹر ہوتے ہیں ان کے لیے لیگویج بیریئر اتنا نہیں ہوتا وہ ایک ایسا منیجر ہائر کر سکتے ہیں جو انگلیش زبان سمجھتا ہے جی سر وہ پھر لوکل منیجر اپنے لوکل سٹارف کو سارے کو منیج کرتا ہے تو بڑی افتادی سے اس کو منیج کیا جا سکتا ہے جی سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بہت سے پانسانی بھائی سعودیہ اور طبعی میں بزنس کر رہے ہیں جی سر تو سعودیہ اور طبعی میں تو آپ جانتے ہیں کہ کفیل سسٹم ہے وہاں پہ کفیل نظام ہے کہ آپ اپنی جو بزنس ہے اس کے ہنڈر پرسنٹ اونر نہیں ہوتے ہیں تو کیا آذر بھائی جانباکو میں اس طرح کا کوئی سسٹم ہے آذر بھائی جانباکو میں سپانسرشپ یا کفیل کا نظام نہیں ہے یہاں پہ جو بھی آپ سائٹ سسٹم لگاتے ہیں یا سیٹ اپ یا انڈسٹری لگاتے ہیں آپ اس بزنس کے ہنڈر پرسنٹ ڈالر ہیں جی سر اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کی انویسمنٹ تقریباً تین لاکھ ڈالر تک چلی جاتی ہے تو اسی بیسس پر آپ کو پرمنٹ ریزیڈنس اور شہریت ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی لاسکتے ہیں کوئی اڈیشنل چارجز نہیں ہیں آپ کو یہاں کی نیچنلٹی بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بہت اچھا فرینڈلی لوگ ہیں بھائی چارے والے لوگ ہیں آپ کو غلامتی سمجھتے ہیں اور آپ کا بزنس کا کنٹرول آپ ہی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آرنگی ٹیکسٹرین انڈسٹری سے منسلک ہیں اور وہ اپنا بزنس فردر ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے دوسرے ممالک میں تو ان کے لئے آزربائی جانے ایک بہت اچھا سپارٹ ہے یہاں پر ایک تو یہ کہ ابھیان سیچوریشن ہے دوسرا یہ کہ یہاں پر لیبر سستی ہے انرڈی سستی ہے اور یورپ کی پروکسیمیٹی میں ہونے کے ساتھ ساتھ ترکی کی نسبت یہاں پر حادے سے کم انویسمنٹ پر یہاں پر کام ہو سکتا ہے ہے یہ ترکش ہی لینگویج اور ہے یہ ترکش ہی کلچر ہے لیکن اگر ترکی میں کام شروع کرنے کے لئے سپوس کریں آپ کو ایک لاکھ ڈالر کی ضرورت ہے تو یہاں پر وہی کام آپ تیس چالیس ہزار ڈالر میں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں جو آپ ترکی میں ایک لاکھ ڈالر سے کریں گے یہاں پر ترکی کی نسبت لیبر بھی سستی ہے اور انرجی بھی سستی ہے اور آپ کو آسانی سے اپنی پرڈکس جہاں یورپ اور ریشیا اور دوسری جگہ پر سیل کر سکتے ہیں اور حتیٰ کہ ترکی میں بھی آپ اپنی پرڈکس کو یہاں سے منفیکچر کرنے کے بعد سیل کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی اپورچیونٹی ہے جو ریال بزنس مین ہے اور جس کے پاس آرنٹی ایکسپیرینس ہے اس کو یہ چھوٹا جیسے ٹاول منفیکچرنگ ہے یا گارمنٹس منفیکچرنگ ہے نیٹڈ گارمنٹس کی بات ہو رہی ہے تو یہ چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں اس کو آسانی سے لگایا جا سکتا ہے چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ کام شروع کیا جا سکتا ہے اور فردر جو ہے ڈیپینڈ کرتے ہو ویڈ ڈیمانڈ اور سپلائے پہ اس پہ مزید ہے جو اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے جی سر بہت شکریہ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ